آج آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے ہمارے لاہور شہر کے اندر شہزاد کی آج فلائٹ ہے اور شہزاد آج جا رہا ہے جی سعودی عرب اور گلیوں میں اتنا زیادہ پانی اتنا زیادہ پانی ہے اللہ تعالی خیر فرمائے صبح چار بجے کی بارش ہو رہی ہے اس گلی کے اندر پانی بہت زیادہ ہے پہلے بھی ایک دفعہ ہماری گاڑی میں پانی جا چکا ہے دنگوں نے گالی کو نہیں کرنی جی فلائٹ ہوئی تو ناگانہ ہی نہیں لیٹ کے ہوا ہے ہاں ہمیں بھار لگاڑی ننندر جاں درے اس کے باند ہو گیا بہتنگ میں شہزادہ تکڑا رسک لیا ہے یا لکھر بے دار اس کے لیے لیا لکھ دی جی نا ڈیڑھ لکھ ڈیڑھ لکھ دی ٹکٹ اور اسی لیٹ ہو گئے ہاں اسی نہیں لیٹ ہو گئے موسب نے لیٹ کارتا پانی بھی ایک دلو سلو ہی رکھو نا جان دے ڈیڑھ لکھ دو شیٹ سستی یہ ڈیڑھ لکھ دیا ہو گیا نا لگ سمجھے گی پناہ آٹ جاوے مرا نڈیا صانو کا لوگ تاکڑیاں لینگ ہیں وہاں کارچوں کارچوں کڈیڑیاں لینگ ہیں یہ چنگے ائرپورٹڑے نہیں؟ بارد مولکہ جن جی اندہ جے انجا کی اندھی تشخیل ہو گیا نا ایرپورٹ رکھ دیں گے bought کیا بات یہ پاکستان ایتھ بندہ کار مر جاوے نا سب تو پہلے تو امی گلاس پانی دن دین 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 پاکستان دا مہولے آنجی اگر دیے مر نی دیا سی دا مرے پہا تمہیں مر ہے آئی آئی اللہ بگیا نکل نکل تو نکل 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 چل 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 ناس جا ناس جا ڈیڑھ لاک زائع کرانے ہیں باکی جاتے وقت مجھے یہ پرفیوم دے کر گیا اور یہ کچھ ریال ہیں تو یہ ریال شل ملے ہیں مجھے تاکہ ویٹ کر لیں تو ان کو واپس نہ لے جانا پڑے سامنے دیکھیں میں کیسے جاؤں گا یہ ہے جی پاکستان کے نظام اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ولاغ آج آپ کو دکھا رہے ہم کہ کتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے ہمارے لاہور شہر کے اندر بہت زیادہ اور میں ابھی ابھی اٹھاؤں دیار ہو کے میں جا رہا ہوں شہزاد کے گھر شہزاد کی آج فلائٹ ہے اور شہزاد آج جا رہا ہے جی سودی عرب سد کو اداس کر کے پہلے کچھ دن پہلے انتیاز جلا گیا تو آج اس کی بھی چھوٹی ختم ہو گئی ہے تو یہ بھی جا رہا ہے اور باقی اللہ کرم کرے اب آگے جا کے آپ کو میں راستہ میں دکھاتا ہوں کہ پوری رات کی بارش ہو رہی ہے اور گلیوں میں اتنا زیادہ پانی اتنا زیادہ پانی ہے پچھلی دفعہ جب بارش ہوئی ہے تب بھی میری گاڑی میں پانی آ گیا تھا بہت زیادہ تو پھر ہم نے سارا کھول کے ساف رکھی اندر سے کارپٹ وغیرہ ہر چیز اب آج اللہ کرم کرے دعائیں تو بہت کر رہا ہوں میں کہ یا اللہ خیر ہو پچھلی دفعہ شہزاد تھا تو اس نے سارا کچھ کر دیا لیکن اس دفعہ اگر پانی آیا نہ تو بہت مشکل پیش ہو جائے گی پھر وہی مٹ گمری روڑ جانا پڑ جانا ہے تو آپ لوگ بارش دیکھیں کس طرح اور کتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہ بارش کا عالم ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی خیر فرمائے صبح چار بجے کی بارش ہو رہی ہے جو سیف اور بڑی اچھے چھے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو تو ٹینشن نہیں ہے جن بچاروں کے تھوڑے سے کارپٹو نورمل ہے یا کو بارش کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے گلی میں گلی انچی ہے تو ان بچاروں کے لیے تو بہت مسئلہ ہے شہزاد کی بار بار کول آ رہی ہے کہتا ہے کہ ٹیم بالکل شاٹ ہے آپ ذرا جلدی آ جائیں اس گلی کے اندر پانی بہت زیادہ ہے پہلے بھی ایک دفعہ ہماری گاڑی میں پانی جا چکا ہے اب میں بہت زیادہ ڈر رہا ہوں یہاں پہ کہ پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے گاڑی پوری تیر رہی ہے اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہے اس کے اندر یہ ہم آگے ہیں شہزاد کے خر سامنے زانہ جی کی بھی کھڑکی کھلی ہوئی ہے آیا آیا اس پارچھا پروگرام وہ افسا کھڑی ہے وہ ایک دفعہ ہوں نے گھر دے نالتے نالہ نیری بھن گی ہے اللہ خیر کرے بارش ہوئی بہت زیادہ رہی ہے کھڑکی کرو نہیں ڈوب گیا ہے یہ کیوں کھلو ہوگی ریسٹ کھا رہی ہے ریسٹ نہیں ہمت پیدا کار رہی ہے کہ میں جاں واں کے دے پاس ہے چھوٹیاں گٹیاں نہ پانی جو وڑنا بڑا اکھا ہمدا ہے پانی جو وڑ گے ہوئی نالے تو اتے پانی بہار لگتا ہے پانی جو وڑیو بنا رہے جو ایرپورٹ ڈالکین بھی تو نہ کہاں گے ڈوب کے لنگے یہاں سے کیوں پانی جو کہا سکتا ہے لیٹ کیوں ہوئی اچھا وجہ پوچھ دے نے نہیں ہوں گھلی کو نہیں کرنی ٹرے فلیٹ ہوئی تو ہوں گھلی نہیں لیٹ کیوں ہوئی ہاں پانی بار لگاڑی ناندر جاں دے کہنے بند ہو گیا بوڑنگ یار ویسے کم خراب ہوگیا بوڑنگ ہو جائے نا کہو نہیں لیٹ ٹنشان ہوں گھلا کیوں becomes ڈالیں کریں ہوں گھن وہ نا brی دی ٹرے پہلے ہیں پین콜 ہوں گھن ہاں modelling ٹرے پہلے ہیں ہجرا ہوں گھنے ہیں کہ ہوں گھنے ہو نا رکشا lige ساڑے ہو جانے ہیں اور ہم نالیا جا نا نا과 ودا ٹھا جانے ہیں بچے رو رہنے جانے ہیں پر شہزاد جاہ voluntary ٹرے ہیں ، نا patہ ہے ہے چلیہا نہیں دیکھولا جا رہے ہیں نمتیاز دیکھول لگا آپ شکر کیتا ہونکہ ہے لیکن یہاں ہمارا کام جاڑا ہے توڑا جی کو یہاں ہیارا ہے نہیں تو کوئی لیٹے سی ہون��ا کو مسلا نہیں سی ہون جتے ساڑا سمجھے الرığı جانتا تھا گھنٹہ لگ رہی اسے پانچ مٹے چھ پوشنا سی ہون رکشہ آسان رستہ دے دے ہون نہیں یہ اریہا بھی تکریبا پانی نہ پرے آوے گا آنجی پھول پھرے آئے اوکے ایتھو ان کوئی پتہ نہیں گٹر دا پانی نہ جانا وہ چیز ہی پھول لے نالا ہی پھول لے پانی ہی پھول جا بے ہون دیکھا دیپ چارے دیپ بند ہوگا ہون دیکھا دکھا 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 دے ہم کل بچہ رہا ہوں ہم تو آپ اس موٹ رہی ہیں نا جڑی ہے ڈالکر انشاءاللہ یار تو آپس جائیں گا نہیں فلائٹ ڈے گی انھوں نے کہنا سر آپ جائیں آپ کی پتہ ہے وہ رن میں پانی ہی ہو ہے اینہ پانی ہے تو رن میں تو بھی لازمی پانی ہائے گا اللہ کرے گا نہیں اڑ دے یار جا آسان امید بڑھئی ہے واپس تھا کو ٹیم نلکے دیں نہ ڈیکٹ جاندی رانی ہونو کی فرق بہنا اگر واپسی دونہ ٹائم نہیں لکھیا ٹائم لکھ دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کاما نہیں تو میں سے شزاہ تکڑا رسک لیا یا لکھر بیدا رسک لیا لکھ دی جی نا ڈیڑھ لکھر ڈیڑھ لکھ دی ٹکٹ ہے اور اسی لیٹ ہو گئی ہاں اسی نہیں لیٹ ہو گئی ہاں اسی نہیں لیٹ ہو گئی محصب نے لیٹ کرتا پانی ہوئی پانی ہاں بالکل ہے اسی تو ساتھ وجیدے اٹھے ہیں اٹھے ہیں یہاں نہیں لکھر بڑے تنی چالا کیوں میں نے گلے دوپ جانتا ہے پیچھا ہاں نہیں لکھر ہاں نہیں لکھر ایم جی بچاری باہر دے مولک دیڑی اسی آج اپڑی ہے وہی کامپنی جا رہی ہے آج دونگا کرنا پا کہ اوشدی نوی بس بس لیا بس شاید ڈو راک جاوان نہ سنشیڑ جیدے رنگ روڈ تا روہ وہ آپ نے پورے سپیڈ تا ہی نہیں نہ رینگ روڈ بھی بھار کے چال رہے ہیں ہاں تا ہے سپیڈ و نارمل کرا لیکن یہ پاکستان دا رینگ روڈ کنی اچھ بڑیا ہے اور دلان ہی کونی پتا چلے کہ ستھاں پانی آگا کدی دگھٹی دھا دیڑی دیڑی دچھو توس کلو بھانا ہاں وہ پانی تو سپیڈ اچ بلکے جاندیں کنیاں کٹیاں یہ شیٹاں جڑی ہیں وہ تھلے ڈیک جا دیں گا ڈیک روڑ دیں گا تو دی میں سلو ہی رکھو نا وہ ٹکڑ دے ڈیڑھ لکھ تو شیٹ سستی ہے ڈیڑھ لکھ آیا ہو گیا نا لگ سون جائے گی فون بیج کے ٹکڑ لیڈی بھونی ہے امید کرنے یا دعا کر رہے ہیں ایرپورٹ ہی پہنچیں گے ایرپورٹ ہی نے کہا دینا ہے کہ بھائی آپ واپس چلے جائیں یہ اتنے موسم میں فلائٹ نہیں اڑ سکتی بھائی آپ کو موسم میں ایک دن اور مل جائے گا آج پانی ماشا اللہ پاکستان دا ایرپورٹ لہور روحانگی پرانہ جاوے مرانڈیا سانو کاری خود ہی ٹھاں ہو گیا پرانہاں نہ کر جس لکھا در ایسا ہی رسطہ میلے موی تیری ہوئے شیلڈاں لائے لگا ویدیر لاکھتو سستگیں شیلڈاں میرے بھی یہاں کوئی ہوئے گا کی بطر ہے کٹنگا لیا جاناں اون کاراچوں کٹنگا لیا جاناں این ایڈے چنگے ایرپورٹالے ہیں سباہر دمولکہ ہیں جن جی ہوندہ اگر ایساں بایشن ہوئے اے پاکستان ایتھے بندہ کار مر جاوے نا اے ایمولیک چھڑ دے تو پہلہ ہی گلاس پانی دہنے دیں دی دیں 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 پاکستان دہ مولے آنجی وہ کم دیں مر نی دیا سی دیں مر پہیا تمہیں مر ہم دواغ کر وڑ جائیے سائم سانسان ایر لانے سے بیٹھا پہلے کانچر ٹھیک ہے شہزاد کو میں نے اندر بھیج دی ہے سمانوگار آرات کے ائرپورٹ والوں نے ویڈیو نہیں بنانے دی کہتے ہیں ڈیلیٹ کرو میں نے ڈیلیٹ کی اب میں وہ ڈیلیٹ والی آپشن سے پھر باہر نکال لوں گا لفٹر گاڑیاں اٹھائی جا رہا ہے وہ لفٹر گومی جا رہا ہے اور بہت چلان چلان ہوئی جا رہے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے شہزاد پتھر جیا جا رہا شہزاد شاہز panels تو تیر آپ منہ حسابaczyنوگ преп England پتہ اور دنیا پتہ اور مواند کرو دونگا رہا نیگا یہاں پہ مہنگو اڑنا ہے رنوے پانی سے بھرا ہوا ہے امید تو نہیں ہے کہ جہاز اڑے گا باقی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اب جو اللہ تعالیٰ کو بہتر اشتاد کو ہم نے پنچا دیا ہے بارش بہت تیز ہے اور میں اب جاتا ہوں اپنے گھر بلکہ نہیں ویٹ کرتا ہوں آگے جا کے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں پارکنگ میں شاید شہزاد واپس آجائے فلائٹ لیٹ بھی ہو سکتی ہے چودری پاکستان ایچ او بندہ رہ سکتا ہے جیڑا بلکل رہ گیا ہو گئے ائرپورٹ سے ایکسٹ ہو کے تو میں نے یہاں پہ کار پارکنگ کر لی ہے تو میں نے کہا اب اس کا کچھ پتا چل جائے تو پھر ہی جاتے ہیں ویسے تو رنوے بھی میں نے دیکھا ہے پورا پانی سے بھرا ہو گئے تو میرے خیال سے امید ہے کہ نئی فلائٹ اڑے گی لیٹ بہت زیادہ ہو چکے تھے ہم بھی تو باقی جاتے وقت تو مجھے یہ پرفیوم دے کر گیا ہے اور یہ کچھ ریال ہیں تو یہ ریال شیل ملے ہیں مجھے اور اب ویٹ کرتے ہیں جب تک شہزاد کی کوئی کال نہیں آتی کہ کیا بنا ہے میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا تو اس کے بعد پتا چلے گا گاڑیاں کافی پرسنجر چھوڑ کے نکل رہی ہیں بہت زیادہ سے بات ہوئی ہے بی بی تو کہہ رہا ہے کہ بورڈنگ تو لوگ کروا رہے ہیں اور کافی سارے لوگ ہی جتنے بھی آئے مدف سارے ہی لیٹ ہیں تو اب اللہ کرم کرے انشاءاللہ امید ہے کہ بورڈنگ ہو جائے پھر ٹکٹ زائن ہونے سے بہج جائے گی اور اگر بورڈنگ نہ ہوئی تو پھر ٹکٹ ڈیڑھ لگ کی ہماری لگ جائے گی بورڈنگ ہو گئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ فلائٹ جو ہے سیم ٹائم پہ اڑے گی الیون فورٹین پہ اور اس کے بعد اب میں گھر کی طرف روانہ ہو چکا ہوں تو باقی اللہ تعالیٰ کے سپردے یہ بچارہ ڈوگی بھی بھیگ رہے ڈوگی جی آپ کمرے میں چلے جو بارش بہت ہو رہی ہے امتیاز کی کولیں آئی جا رہی ہیں اس کو یہ ہے کہ واقعی شہزاد والی بار ٹھیک ہے کہ رات کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی کہ شہزاد آ رہا ہے اور بس موجی میری اداسی ختم ہو جائے گی تو یہ ائرپورٹ کا راستہ ہے پہلے تمہیں آپ سب کو یہ بتا دوں ائرپورٹ کے راستے کے حوالے سے کہ کوئی عام بندہ آئے نا جب ائرپورٹ کی انہوں نے نیا وہ راستہ وگر آر چیز بنائی تھی تو ہم لوگ بھی ائرپورٹ پہ آتے تھے تو یہاں سے نکلے ہی نہیں جاتا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے کس طرف جانا اور کیسے جانا ہے تو ائرپورٹ کا راستہ باہر نکلنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اب ہم تو آتے رہتے ہیں بہت دفعہ تو نکل ہی جاتے ہیں کیونکہ کافی ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ یہ سائن بورٹ جو ہے نا گائٹ نہیں کرتے سمپل لکھا ہوتا ہے کہ بٹھا چوک ملبرنگ روڈ تو بٹھا چوک کا نام نہیں آتا یہ وجہ ہے یہ گاڑیاں والے بچارے آستہ آستہ ہو رہے ہیں تاکہ ہمارے بندے بھی باہر نہ آ جائیں تو اس طرح سے تاکہ ویٹ کر لیں تو ان کو واپس نہ لے جانا پڑے سامنے دیکھیں میں کیسے جاؤں گا یہ ہے جی پاکستان کے نظام اب بتائیں یہ پانی سے فل ہویا پڑا ہے یہ دیم ہی لگ رہا ہے باقی اللہ کے سکر دے سائیڈ پہ راستہ ہے لیکن میں نکل رہا ہوں اللہ تعالی بہتری کرے یہاں پہ تھوڑا سکون ہے اور یہ نکلے ہم پاہر یہ لگتا ہے کیری ڈبے والا بھائی جو ہے راستہ بھول گیا ہے یہ بھائی بھی ویڈیو بنا رہا گاڑی کھڑی کھڑی کر کے کہ ائرپورٹ کے یہ حالات ہیں ائرپورٹ پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ جو اتنا بڑا طلاب بڑا بڑا پانی کا باقی میری شہزادی ویڈیو بھائی گوڈ آج ماشاءاللہ سے اس کے اندر پانی ابھی تک تو نہیں آیا سوری میں نے بیلٹر نہیں لگائی یہ ٹین 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 آپ لوگ سب کو تو بہت زیادہ تنگ کر چکی ہوگی ایسے نکلنا ہے ائرپورٹ سے اگر کسی کو راستہ نہیں آتا تو ایک یہ والا بورڈ آتا ہے جب یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ والا بورڈ جو ہے نا یہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے ورنہ یہاں پہ بندہ گھومتا ہی رہتا ہے یہ گاڑی کنفرم گاؤں کی ہے جو گاؤں کی گاڑیاں آتی ہیں نا لاہور تو ان کو تم فوری دور سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ گاؤں سے آیا ہوا ہے چالے بھی مبشر پتر باقی اللہ تعالیٰ دے سپردے پانی تو بہت راستے میں نظر آیا یہاں رنگ روڈ سے ہم جائیں گے بھٹا چوک کی طرف باقی الحمدللہ بارش میں ہم کتنے سکون سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی اچھی سی کنویز دے بچارے لوگ جو ہیں پانی سے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں بریج کے نیچے تاکہ ہم بارش سے بچ سکیں میں الحمدللہ پہنچ چکا ہوں تو پانی دیکھیں آہا سواد آ گیا ٹول پلازا آ گیا ہے شہزاد ماشاءاللہ سے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب بھی پاکستان آتا ہے تو ہر گھر میں رونکی رونکے ہو جاتی ہیں کیسا لگتا ہے کہ پورا لاہور خوشیوں سے بڑا ہو گا ہے ملنے کو دل کرتا ہے اور ہر بندہ پوری فیملیاں اس کے لئے بڑا خوش رہتے ہیں ہر گھر کی چاہت ہوتی ہے ہمارے ساتھ آئے گپ شپ لگائے ہمارے گھر میں بیٹھے تو اس طرح کر کے تو ابھی گیا ہے تو سب یہاں پہ اداس ہیں بہت زیادہ تو بس وہ تو چلا گیا ہے باقی یہاں پہ پاکستان میں سب کو اداس کر کے چلا گیا ہے جاتے سارے اس سے پہلے علاقے امتیاز بھی گیا ہے لیکن وہ کمی تو دونوں کی برابر ہی فیل ہوتی ہے لیکن یہ جب گیا ہے تو تھوڑی سی ایک الگ طرح ہی ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے لے کے شروع سے اب تک پردیس میں ہی زندگی گزر رہی ہے اس کی اور بڑا دلدار قسم کا بندہ تھانک یو سو مچ آپ سب نے میرے ولوگ کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھا اور اگر آپ سب تو ہمارے ولوگ اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئے ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ